بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی بہت بہت مبارک بات ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی ہر سال ہمیں یہ میٹھی عید خوشیاں تمام پاکستانیوں کو نصیب کرے اور جہاں پہ بھی اس وقت پوری دنیا میں تمام مسلمان بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں عید کی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس عید میں آپ ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھیں گے جو اتنی استعات نہیں رکھتے اور اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے اور بلکہ ہر فیملی سے یہ میری گزارش ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک ایسی فیملی یا ایک ایسا بچہ اس کی ذمہ داری آپ ضرور لیں تاکہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے دعائیں ملتی رہیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور اللہ پاک جو ہے تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس عید پہ خصوصی طور پہ جب آپ عید کی نماز ادا کریں گے تو اس وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعوں میں ضرور شامل رکھے گا تمام پاکستانیوں کو اپنی دعوں میں شامل رکھے گا اور خاص طور پہ وہ بہن بھائی وہ پاکستانی جو بیرون ملک بستے ہیں اپنے دیش سے دور ہیں وہاں پہ وہ تن تنہا عید گزارتے ہیں مجھے بہت سارے سالوں میں موقع ملا کہ میں نے بھی وہاں پہ عیدیں گزاری ہیں اور مجھے یہ احساس ہے کہ وہاں کی عید بلکل ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اب روز مرہ روٹین کے دن گزار رہے ہیں ان کو ضرور اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ناظرین ایکیو ٹی وی نے جس سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور پورے رمضان میں ہم نے سب سے پہلے جو دس خوش نصیب لوگ تھے جو اس کو تلاش کرتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں ان کو ہم دو دو نگینے دیتے ہیں لیکن چونکہ عید ہے عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو مل بانٹ کے چیزیں استعمال کرنی چاہیے ہیں تو ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جہاں پہ ہم دس لوگوں کو دو نگینے دیتے ہیں وہاں پہ ہم بیس لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور ان تمام بیس لوگوں کو ہم ایک ایک نگینے توفتان دیں گے اس عید کے اوپر کہ جو بھی سب سے پہلے اس ویڈیو میں یہ تلاش کرے گا کہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر میں اس ویڈیو میں پڑھوں گا وہ کہاں پہ ہے کس ڈیوریشن پہ ہے سب سے پہلے بیس لوگوں کو ایک خوبصورت نگینوں کا توفہ جو ہے وہ دیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس کو تلاش کرتا ہے ناظرین مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا آپ اپنی زندگی کو جس طرح بھی گزارتے ہیں اس میں کوشش کیا کریں کہ ان عمال کو شامل رکھیں کہ جس میں کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو اور دل آزاری شامل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کی تربیت آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ چاہے ملازم ہیں چاہے غریب لوگ ہیں چاہے امیر ہیں سب کو برابر کا حصہ دار شامل کریں آپ کے پاس چاہے جتنی مرضی بڑی ڈگری ہو آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈگری ہے آپ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس یہ علم موجود ہے آپ جتنے مرضی قابل ہو جائیں آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے لیکن تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا آپ کی تربیت خود بتاتی ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں اور آپ اس دنیا میں اللہ کے فرما بردار لوگوں میں شامل ہیں یا منافرمان لوگوں میں شامل ہیں اب آدب ہیں یا بے آدب ہیں تو آئیے اس ویک کا ویکلی ہورسکوپ دیکھتے ہیں کہ دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ویک کس تھنہ سے گزرے گا سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے برجہ حمل ایریز کے بارے میں برجہ حمل ایریز دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کس طرح سے گزرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں علامہ اقبال صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے ان کو ایک یو ٹی وی کی جانب سے نگینے کا توفہ جو ہے بیس لوگوں کو انشاءاللہ دیا جائے گا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عید کی چونکہ چھٹیاں بھی ہیں عید کے آخری دن میں چل رہے ہیں رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے جب آپ یہ میرا ویکلی اورسکوپ سنیں گے تو اس کے اندر ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید کی تیاریوں میں مصروف رہے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فنانچلی طور پر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے تاکہ عید کا جو دن ہے وہ سب لوگوں کے لیے فیملی کے لیے اچھا گزرے یہی کچھ ایریز والے بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ویک میں اگر میں آپ لوگ کی شخصیت دیکھوں تو وہ عام دنوں سے عام روٹین سے ہٹکے ہیں اس ویک کا پورا کا پورا آغاز آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ انرجیٹک ہے کہ آپ اس ویک میں کسی بھی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا آپ چاہے اپنی ذات کے لیے کریں چاہے دوسروں کے لیے کریں اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا کاموں میں چاہے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے لیکن اس کا جو انڈ ریزرل ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر نکلنے والا ہے دماغی طور پہ کسی بھی الجن کا شکار نہیں ہے بلکہ جو الجنیں چل رہی تھیں ان الجنوں کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ ان چھوٹیوں میں گھومنے پھرنے کا پلان بن سکتا ہے فیملی کے ساتھ بن سکتا ہے آپ کا پلان لطف اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیر و تفریز سے گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ ٹائم اس ویک میں آپ اپنے گھر سے باہر گزاریں گے یا فیملی کی گیٹ ٹوگیدرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ اکھٹے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ حوصلہ احمد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسروں کو کہیں پہ اگر ان کا کوئی مورال ڈاؤن ہے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں کوئی پریشانی میں مبتلا ہے دوسروں کی خدمت کریں گے دوسروں کا خیال رکھیں گے اور اس الجن سے دوسروں کو بھی نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو ایک حمد اور حوصلہ دیں گے اور بلکہ جو قوت اور انرجی اس وقت آپ لوگوں کے اندر موجود ہے وہ آپ دوسروں میں منتقل بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز کا یہاں پہ خیال ضرور رکھئے گا کہ اپنی قابلیت اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ آپ کو تھوڑا سا بیس و تقرار میں مبتلا کر سکتی ہیں کہ بلا وجہ الٹے سیدھے سوالات جن کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا اور آپ لا جواب سی کیفیت میں چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کی جائے گا کہ اپنے علم سے ہٹ کے کسی کے ساتھ بھی کوئی گفتگور نہیں کرنی تاکہ لوگوں میں آپ کی عزت آپ کی شناکت آپ کی پسنالٹی یہ نمائے رہے اور لوگ آپ کی باتوں کی سہر انگیزی میں کھوتے ہوئے کسی بھی غلط فہمی یا اوہام کا شکار نہ ہوں کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ شاید گھپ مار رہے ہیں حالانکہ ایریز والے ایسے بالکل نہیں ہوتے چونکہ اصولوں کے بہت زیادہ آپ لوگ پکے ہوتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے وہ ایریز والے جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں ہوسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں بیرون ملک موقیم ہیں وہاں پر محنت کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کی کفالت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ مصروف ہے کہ آپ کے لیے چھٹی کا دن کوئی معنی نہیں رکھتا کہ چھٹی کے دن بھی آپ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اور اپنی عادت سے ہٹ کے آپ پہلے کی نسبت سے زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں مصبت پہلو ہے آپ کی عادات پہلے سے بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسی چیز کا آغاز کر بیٹھیں گے جو آپ کے لیے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اچھی فائدہ مند رہے گی میری دعائیں ہیں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جن کا تعلق برجہ عمل سے ہے ایری سے ہے کیونکہ بیماریاں آپ سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایک ہشاش بشاش زندگی ایک ہیلڈی لائف اور ایک فرنڈلی محول میں آپ اس پورے ویک کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جب کسی چیز کا آغاز کرنے جائیں گے تو اس میں دوسروں کو ضرور شامل رکھیے گا وہ لوگ جن کا تعلق آپ کی فیلڈ سے ہے یا آپ کی فیلڈ کے ساتھ وہ منسلک ہیں میں خواتین کو خاص طور پر کہوں گا کہ اپنے غصے کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے غصے کے کنٹرول پر رکھنا ہے کہ اپنے فیملی خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے تلخ لہجے کے ساتھ پیش نہیں آنا جو آپ سے پیار سے ملتا ہے آپ بھی اس سے پیار سے ملیں اور جو آپ کے ساتھ پیار سے نہیں ملتا تھوڑا سا ترش رویہ اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ پیار سے ملیں کیونکہ اس ویگ میں اگر کوئی تعلق خراب ہوتا ہے تو آگے چل کے وہ تعلق دوبارہ سے بحال ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس ویگ اگر آپ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو دو مٹھیاں باجرہ لے کر اپنا صدقہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اہم اعلان بھی کرتا چلوں کہ ایک ایو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس منکت ہوگی لاہور اور راولپینڈی میں اس حوالے سے آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آگ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے گفتگو کی برجہ حمل کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ ایسا گزارے ہیں لیکن سب سے پہلے میں بتاتا کہ لوگ کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اکبال صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور سب سے پہلے بیس لوگ جو اس شیئر کو تلاش کر کے کمنٹ کریں گے ان بیس لوگوں کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے ایک خوبصورت نگینے کا توفہ جو ہے وہ دیا جائے گا جی برجہ ٹارس والے کیسے ہیں آپ لوگ سب مجھے آپ لوگوں سے حقیقت میں بہت زیادہ پیار ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ برجہ ٹارس والے ویسے ہی بڑے معصوم بہت پیارے دوسروں کا خیال رکھنے والے دوسروں کی قدر کرنے والے اور آپ لوگوں کو اگر میں دیکھوں تو زندگی میں سب سے اہم پہلو آپ لوگ کا یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی قدر کرتے ہیں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی آپ کے برابر کا ہے آپ ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اپنے ملازم کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو تو یہ حدیث اگر میں دیکھوں بیسے تو تمام مسلمانوں کو فالو کرنی چاہیے کرتے بھی ہیں تمام لوگ بہت اچھے ہیں لیکن برجہ سوار والے اس کے اوپر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کوئی ملازمین ہیں آفس کے ملازمین ہیں آپ کے ہمسائیں ہیں آپ کے پڑوسیں ہیں کچھ زندگی میں ایسے فیزز آتے ہیں کہ ایک دھم سے آپ گوشہ نشینی اختیار کر جاتے ہیں اکیلے ہو جاتے ہیں تنہا ہو جاتے ہیں لیکن most of the time آپ لوگ کی یہ عادت میں شامل ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے کم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں اور کبھی بھی آپ نے ان کو اکیلہ اور تنہا نہیں چھوڑنا لیکن یہ بھی کچھ مجھے اس کے برعکس چیزیں بتا رہا ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہو ذہنی استراب کا شکار ہو ذہنی الجنوں کا شکار ہو تو کوئی بھی چیز اس کو قیمتی یا اچھی اور بہتر نہیں لگتی یہ پورا ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا گزرنے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ تھوڑا سا ذہنی دباؤ ڈپریشن کا شکار اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو یہ لگے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو فوری طور پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ فلاحی کام جو ہوتے ہیں خدمت خلق جو ہے اس میں اضافہ کر دیں دوسروں کے کام زیادہ آنا شروع کر دیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کاموں میں مصروف رکھیں اپنے آپ کو انگیج رکھیں اور جتنا زیادہ آپ اپنے مائنڈ کو مصروف اور بیزی رکھیں گے اتنا زیادہ یہ کیفیت آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگی صدقہ لازمی دینا ہے اس وی کا صدقہ کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کے اگر کسی کے ساتھ کو اختلافات چل رہے ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کا دور کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا ہفتہ ہے کہ آپ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہے کوئی تعلق خراب ہے لڑائی جھگڑے ہیں گھر میں اولاد نافرمان ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کو مسئلہ چل رہا ہے دوستوں کے ساتھ کو مسئلہ چل رہا ہے کوئی بڑے بزرگ جو ہیں ان کی آپ نے کبھی ماضی میں کوئی بیعد بھی کر دی تھی وہ آپ سے ناراض ہیں ان کو منانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس ویک میں آسانی بغیر کسی کی مدد کے آپ ان تمام رشتوں کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن ایک اور بڑی اہم بات وہ کیا ہے یہ ہر بندے کی زندگی کا مسئلہ ہے اور وہ ہیں اخراجات کہ انسان کی جب آمدن کم ہوتی ہے اور اخراجات ضرور سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بھی وجہ بنتی ہے ذینی دباؤ کی ذینی ڈپریشن کی اور آج کل کے دور میں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی خاص طور پر پاکستان کی اگر میں بات کروں یا انڈیا کی بات کروں منگلہ دیش کی بات کروں یا کسی بھی ملک کی بات کروں تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری دنیا میں اب عام ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آمدن اتنی نہیں ہے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تو آتا ہے لیکن پیسوں میں برکت نہیں ہوتی آخر پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو پلان نہیں کریں گے بے ترتیبی چیزوں کو آپ خرچ کرتے رہیں گے تو آپ کے اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے برج سور والے تھوڑا سا حسابی کتابی نہیں ہوتے کلکولیشنز میں اتنے زیادہ آپ لوگ اچھے نہیں ہوتے کہ فوری طور پر آپ نے کیا کلکولیٹ کرنا ہے چیزیں بھول جاتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اپنے اخراجات کو ایک کاپی پینسل لے کر ضرور لکھا کریں تاکہ اخراجات کے اوپر کابو پا سکیں اور دوبارہ سے آپ کو اس ذہنی کیفیت میں مبتلا نہ ہونا پڑے کیونکہ یہ ہفتہ اس لحاظ سے بھی تھوڑا احتیاط طلب ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراڈ کر سکتا ہے آپ سے پیسے ہاتھ آ کر اور پھر واپس نہ کریں آپ کو سبز باگ دکھا کر کہ بہت جلدی آپ دوسروں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں دوسروں کی باتوں میں متوجہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سبز باگ جو ہے وہ دل ہی دل میں اور ذہنی طور پہ آپ ایک خیالی محل سا بنا لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو وہ محل ٹوڑتا ہے تو دل بھی ٹوڑ جاتا ہے اور پھر کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تو اس ویک میں ذرا احتیاط کرنی ہے کہ بغیر کسی شخص کو بغیر جانے بغیر سوچے یا بغیر مشاورت کے پیسے نہیں دینے اگر دے دیئے تو پھر واپس نہیں ملیں گے اپنی شریک احیات کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ان کی صحت جسمانی متاثر ہونے کا حدشہ ہے وہ بہن بھائی جو قید و بند میں ہیں جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے خوش خبری ہے کہ اس ویک میں بہت سارے معاملات آپ کی رہائی کے متعلق جو ہیں اس میں بہتری میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اچھی خوش خبری سننے کو مل سکتی ہے نقصانات کا اندیشہ ہے اسی لیے تھوڑا سا پہلے سے پلان رہیے گا کہ آپ کے اخراجات کا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ بڑھتے ہوئے اخراجات بھی آپ کے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کسی کے ساتھ الہدگی اختیار کرنی ہے کوئی ایسا تعلق جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں لیکن بدلے میں پیار کی بجائے رسوائی ملتی ہے اور اب آپ تنگ آ چکے ہیں کہ اب ہم اس تعلق سے اس محبت سے جان چھڑائے ہماری توبہ کہ ہم دوبارہ کبھی اس پیار محبت کے چکر میں پڑے تو اس ہفتے میں اگر آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو بہت آسانی چھڑا سکتے ہیں کہ آپ کا جو بھی محبوب ہے یا محبوبہ ہے وہ پلٹ کے آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آخر آپ کدھر غائب ہیں اور کہاں چلے گے یا ایک دفعہ ایز ای فارمیلٹی پوچھ سکتے ہیں کہ آخر آپ کدھر ہیں تو جذبات کی روح میں بہ کر دوبارہ سے اس تعلق کا بحال مت کیجئے گا بہتر ہے کہ اگر یہ تعلق ختم ہو رہا ہے تو اس کو ختم ہی کر دیں سب سے اہم بات ان لوگوں کے لیے جو اپنی نوکریوں سے فارق ہو گئے تھے نوکریوں ختم ہو چکی ہیں اور بہت پریشانی میں مبتلا ہیں یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اس حوالے سے اچھا ہے کہ یا تو آپ دوبارہ سے اپنی نوکری پہ بحال ہوں گے یا کسی اچھی جگہ سے آپ کو خوش آمد یا خوش خبری مل سکتی ہے کہ عید سے پہلے یا بعد میں آپ آکے جوائننگ دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس ویگ میں اگر آپ لوگ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور ہر روز دیں تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو ٹی وی کی زانم سے اہم اعلان کے اسٹرالوجی کی کلاسز کا بقاعدہ آغاز کیا گیا ہے وہ بہن بھائی جو علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں صبح بارہ سے شام چار کے درمیان اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ موجود ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ جہاں تک ہوا آپ کو علم نجوم ضرور سکھائیں گے سرٹیفائیڈ ہے یہ کورس یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جی ناظرین تو اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی کے دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں علامہ اقبال صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے اس عید کی خوشی میں ایک ایو ٹی وی کی جانب سے ان بیس لوگوں کو ایک نگینے کا تحفہ دیا جائے گا تو جناب برج جوزہ والے کیا ہی بات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کا اور اس کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مطمئن کرنا سمجھ لیں اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ آپ ہر کسی کو مطمئن کر لیتے ہیں آپ ایک بہت اچھے مارکٹنگ کے ایڈوائزر یا مشیر آپ لوگ ہیں کہ مٹی کو بھی سونا کر کے بیچ لیتے ہیں لیکن جب بھاری آتی ہے آپ کی ذات کی آپ کی نیچر کی تو آپ کو مطمئن کرنا بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی آرام طلب انسان کو دنیا کا سب سے مشکل کام دے دیا جائے برج جوزہ والے اپنے والدین یا اپنے بہن بھائی جو بڑے ہوتے ہیں یا اپنے اسادزہ ان کے علاوہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں سمٹائمز تو ان سے بھی مطمئن نہیں ہوتے اس میں کوئی غلط یا نیگٹیو بات نہیں ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کے اندر یہ جو جوش اور ولولا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنی ہے ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے اور لوگوں میں اپنا لوہا منوانا ہے کہ ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز ضرور یاد رکھئے کہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ضرور ہے آپ ایک وقت میں ایک یا میکسیمم دو کام کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک انسان بہت سارے کام نہیں کر سکتا پرابلم تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں ذہن آپ کو زور دیتا ہے کہ آپ یہ کریں تو جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ دل اور دماغ جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے تب تک انسان کے مزاج میں اور نیچر میں مستقل مزاجی پیدا نہیں ہوتی تو بہتر ہے کہ آپ اس ویک میں یہ میں شروع آغاز اس بات سے اس لیے کیا تھا کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ بہت زیادہ انوالو رہیں گے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ اپنے مشیروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ انوالو رہیں گے جہاں پہ بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سننے کو ملے گا بہت سارے ذہنوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ دل کرے گا کہ جو دوسرا شخص کر رہا ہے وہ میرے سے زیادہ بہتر ہے تو کیوں نہ میں بھی اس کام کو انجام دوں تو جناب آپ ضرور اس کام کو انجام دیں لیکن اس ہفتے میں کوئی نیا تجربہ کرنا یا نیا ایکسپیرمنٹ کرنا یہ آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلہ کر سکتا ہے آپ بہتر ہے کہ اپنے مشیروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپنے باتوں کو ضرور ڈسکس کریں لیکن جو سوچ لیں اس پہ عمل کریں مولا علی علیہ السلام کا ایک کال ہے کہ جو سوچو اس پہ عمل کرو تاکہ اس کے نتائج کے بارے میں آگاہ ہو سکو کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا خیالی پلاو بنانا اور ذہن کے اندر ہی چیزوں کو پلان کرنا یہ آپ کی نہ نیچر کا حصہ ہے نہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا اگر کچھ چیز آپ نے سوچ لیے ہے تو فیلحال آپ اس کو نہیں کر پارے تو بہتر ہے کہ جو دوسرے معاملات ہیں جو ضروری ہیں اہم ہیں ان کے اوپر توجہ دیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو جو کہ اس ویک میں پسند اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کو کمپلیکیٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہوا نظر آ رہے ہیں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہو سکتی ہے ایون آپ اپنے فادر سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو والد صاحب کی طرف سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بھی بزنس کریں گے اس میں آمدن ضرورت سے زیادہ انکم اس ویک میں آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانوں کی تکلیف میں اگر مبتلا ہیں تو وہ تکلیف آپ کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹانگ میں اگر کوئی بیماری تھی کوئی درد تھا کوئی تکلیف تھی کوئی چوٹ لگ گئی تھی اس سے بھی کافی حد تک آپ کو ریلیکس ملے گا سماجی تعلقات بناتے وقت ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ دوسروں کی باتوں میں بہت زیادہ نہیں آنا میں آج بہت زیادہ اس پہ زور اس لیے دید رہا ہوں کہ دوسرے آپ کو ورگلا کر آپ کی جو قابلیت ہے اس سے فائدہ اٹھا کہ آپ کا نام مس یوز بھی کر سکتے ہیں کہ بعد میں آپ کو اس سے پشتانا پڑ سکتا ہے آپ کے بچے اور ان کی بیغمات ان کے ساتھ اسپیشلی آپ کی بچوں کی جو بیغمات ہیں جس کو بہو بھی کہتے ہیں تو ان سے پیار محبت سے پیش آئیے گا یہ میں بڑے جو بزرگ ہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اگر کوئی ناراضگی ہے اور اس وجہ سے گھر کا محول خراب ہو رہا ہے تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھا رہے گا ان سے اگر آپ کو فائدہ لینا چاہتے ہیں بہت زیادہ توجہ رہے گی ان کی صحت کے حوالے سے آپ بہت زیادہ فکر بند رہیں گے اگر کوئی بیماری تھی یا اس میں مبتلا تھے تو ان کی بیماری دور ہوتی بھی نظر آرہی ایون آپ کی اپنی صحت اور اپنی ہلتھ بھی پہلے کی نسبت تھوڑی سی بہتر ہے لیکن سر کا درد ہو سکتا ہے کوئی سکن انفیکشن ہو سکتا ہے سکن الرجی ہو سکتی ہے زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے سر درد کی شکایت یا مایگرین کی شکایت ہو سکتی ہے جسم میں پانی کی کمی خون گاڑا تو ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہیں قسمت علمین جون اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس ہونے جاری ہے جو لوگ بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر جو آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں اور صبح بارہ سے لے کے شام چار کے درمیان اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا ہے برجہ جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسے گزاریں گے لیکن سب سے پہلے اہم اعلان کس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ عید کی خوشی میں اس کو تلاش کر کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے ان تمام کے تمام بیس لوگ کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے خوبصورت سا نگینہ کا تفہ دیا جائے گا کیا ہی اچھا ہو کہ ایک دم سے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ترقی مل گئی ہے اور پرموشن ہو گئی ہے جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو ظاہری بات ہے آپ پھولے نہیں سمائیں گے اور جب یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں اور معلوم ہونے کے بعد ایک دم سے کوئی رنگ میں بھنگ ڈال دے اور آپ کی اس خوشی کو ماند کر دے تو اس سے غصہ بڑھ سکتا ہے عزت خراب ہو سکتی ہے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو آپ کی ترقی پرموشن آپ زندگی میں کسی بھی شعبے سے منسلک ہے نہیں کر رہا کہ جو دفتروں میں نوکریاں کرتے ہیں جو اپنے کاروبار کرتے ہیں میں خاتون خانہ جو گھروں میں جن کا بڑا اہم رول ہوتا ہے بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کا تعلق اگر برج سرطان سے ہے تو گھر کے اندر آپ کی عزت میں آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور گھروں میں اکثر یہ بڑھتا ہوا سوال کہ جی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو ہمارا جو منتلی خرچہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے تو اس ویک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں اس میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے یا آپ کا جو منتلی ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے تاکہ بہ آسانی آپ گھر کے سسٹم کو چلا سکیں اور وہ کینسیرینز جنہوں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں یا آپ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو موقع فراہم کرے گا کہ آپ کسی ایک فیصلے پہ متفق ہو سکتے ہیں کہ اب ہم نے اس فیلڈ میں جانا ہے لیکن مجھے ہمیشہ کینسیرینز کے بارے میں ایک ڈر اور خطرہ رہتا ہے کہ آپ کے اندر ایک شہزادہ سلیم بستا ہے جو پیار محبت کے پیچھے فوراں بھاگتا ہے اور اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ زندگی صرف پیار کرنے کے لیے تو جناب دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے علاوہ اور وہ اسی لیے غم ہوتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی ذمہ داریاں نہیں نباتا اپنے کام کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتا کام کرنا بھی ایک عشق ہے عبادت ہے کہ آپ اپنے کام سے جتنا زیادہ عشق کریں گے جتنا زیادہ اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ہمیشہ برکتیں ہی پیدا کرتا چلا جائے گا وہ لوگ جو بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں گھروں کے جو بڑے سربراہ ہیں آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں آپ کی عزت رسپیکٹ میں انشاءاللہ تلہ اس ویک میں دیکھ رہا ہوں کہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بزنس کاروبار کوئی بھی آپ کر رہے ہیں تو اس ویک میں جب بزنس کا آپ انڈ کریں گے یا کلوزنگ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اور دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی کہ اس ویک میں واقعی آپ کو کاروبار میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کے اوپر زیادہ حکم نہیں چلانا آرڈر نہیں چلانا میں مخاطب ہوں جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں کہ بچوں آپ نے بے عدبی نہیں کرنی آپ کی جو تربیت ہے شروع میں میں نے ایک بات بتائی تھی میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنی اچھی ڈگری ہو آپ کو چیخ چیخ کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے آپ کہیں پہ سی وی دیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے میں یہ پاس یہ ڈگری ہے اور پھر اس میں آپ یہ بھی منشن کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ یہ علم ہے میرے پاس یہ ہنر ہے میرے پاس یہ قابلیت ہے لیکن تربیت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بتانی نہیں پڑتی بچپن میں میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا تھا اکثر میرے والدین جو گھر میں کوئی مہمان آتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی ہے لیکن سم ٹائمز جو ہیں وہ کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے تھے کہ جی آپ کے بچے بڑے شرارتی ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے محول کے اوپر آپ شرارت جتنی مرضی کریں لیکن اپنے اندر سے جو عدب ہے جو دوسروں کا احترام ہے بڑوں کے ساتھ پیار ہے آپ کے بہن بھائیوں کا جو پیار ہے پھر اس کے بعد جو چھوٹے ہیں ان کا خیال رکھنا ان کی خدمت کرنا اس چیز کو اپنے اندر سے نہیں جانے دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویک تھوڑا سا جذباتی رہے گا آپ کی کیفیت تھوڑی سی جذباتی رہے گی جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسے الفاظ آپ کے موہ سے ادا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے خفا ہو جائیں یا دوسرے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اب میں بتاؤں گا ان لوگوں کو جن کی ایج تیس سال سے زیادہ ہے کہ آپ لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھئے گا ویٹیمن ڈی کی انجیکشنز ملتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ بھر وقت رابطہ کر کے اس کی کوئی بہتر تشخیص بھی کرا سکتے ہیں اورال آپ کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن نظر بد تھوڑا سا تنگ کرے گی تو نظر بد کے لیے صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا اس ویک میں اگر کوئی صدقہ آپ دینا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں اپنا ضرور دیجئے گا ایکو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون سے بقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اس حوالے سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں داخلہ نیلا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ آپ کال کر کے اینمیشن کی انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی کہ دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے اہم اعلان کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں علامہ اقبال صاحب کا شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ای ٹی وی کی جانب سے ایک خوبصورت نگینے کا توفہ دیا جائے گا انسان کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں وہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے یا جو بھی قابلیت اس کے اندر موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے آپ کی یہی سیکھی ہوئی قابلیت آپ کو یہ باور کرواتی ہے کہ کس کے ساتھ آپ نے تعلق اچھا رکھنا ہے یا کس کے ساتھ تعلق کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے کون آپ کے مفاد میں بہتر ہے کون آپ کے لئے نقصان دے ہے آپ اپنی اکل اپنے شہور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی رکافٹے درپیش آ جاتی ہیں کہ انسان کے نہ تو اختیار میں ہوتا ہے نہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے نہ اس کا بس جلتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس پریشانی اور اس بیماری میں جو مبتلا ہیں اس سے نکل سکیں ہم آخر کس ذنی استراب میں پڑ گئے ہیں آخر ہم کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے نکلنے کا راستہ اگر انسان کو نہ ملے یہاں پہ میں بات کروں گا کہ نظام قدرت ہے بارش ہوتی ہے لیکن ہم اس بارش کو روک نہیں سکتے ہم چھتری ضرور استعمال کرتے ہیں کہ ہم گیلے ہونے سے بچ سکیں چیٹے پھر بھی پڑتے ہیں لیکن مکمل گیلے ہونے سے بچ سکتے ہیں اسی طرح علم نجوم اسٹرالوجی اور آپ جو صدقات وغیرہ دیتے ہیں یہ اگاہی دیتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آنے والی ہے تو آپ اس سے کس طرح سے بچ سکیں اور آگے کس طرح سے چیزیں کو لے کے چلیں لیکن اس کی شدت آپ کو وہ اس میں کمی تو واقع ہو جائے گی لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کو ضرور برداشت کرنا پڑتا ہے میں کچھ عرصہ پہلے جب برطانیہ میں موجود تھا وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بہت سارے معاملات میں اکثر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے چونکہ ایک پردیس تھا نئے لوگ تھے نیا محول تھا نیا کلچر تھا بہت ساری پریشانی آتی تھی لیکن الحمدللہ وہ وقت گزر گیا جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو مجھے تین سال کے بعد ایک چیز کا احساس ہوا کہ اگر میری زندگی میں وہ چیزیں نہ آتی تو شاید میں ان چیزوں سے نہ سیکھتا یہ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں یہ قدرتی ہوتی ہیں اور انسان اس سے سیکھتا چلا جاتا ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اس میں کوئی فالٹ آ گیا ہے آپ اس کو رپیر کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں یہ مسئلہ ہے اور ان فیچر آپ نے اس کو اس طرح سے ٹھیک رکھنا ہے آپ کو شگر ہے آپ نے اس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو بلڈ پیشر ہے آپ نے اس کو کس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے برجی اصد والے اپنی زندگی پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں ہر کام کو بخوبی کرنا اس کو انجام دینا آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی سیکھ لیں تو پھر دوبارہ سے پریشانیاں آپ کی طرف رخ نہیں کرتی کیونکہ ہمیشہ آپ اس پریشانیوں کے لیے پرپیر رہتے ہیں یہ ہفتہ آپ کی کامیابیوں کے لیے بہت اہم ہے کہ اس ہفتے میں کچھ ایسی ناغہانی پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں کہ جن کا نہ آپ نے کبھی سوچا تھا نہ آپ کے ذہن میں تھی نہ آپ کے وہم و گمان میں تھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو آپ نے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالی نے آپ کا دل بہت زیادہ کشادہ رکھا ہوا ہے اور آپ نے ان تمام لوگوں کو ماف کرنا ہے جو خطاب پہ ہیں یا جو نالائکی کر رہے ہیں اور برا وجہ آپ پہ الیگیشن لگا رہے ہیں آپ نے اپنی کامیابیوں میں ان چیزوں کو حائل یا رکاوٹ نہیں بننے دینا کوشش کریں کہ یہ ہفتہ آپ کا جتنا زیادہ سٹیڈی میں گزرے سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ میکزین پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ بلاغز ہیں بہت سارے ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہ ملے تو ایکیو ٹی وی کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں اس سے بھی آپ کا اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا نیند جو ڈسٹرپ تھی وہ پہلی کے نسبت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھٹی ہس اس ویک میں بہت زیادہ آپ لوگ کی سٹرونگ رہے گی والد کے ساتھ تعلقات پہلے کے نسبت مضبوط مستحکم والد کا پیار ملے گا ان کی جو تربیت تھی آپ خود سے اپنے والد صاحب سے یہ فرمائش کریں گے کہ کہیں بے اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں ہم آپ کے لئے کچھ کر سکیں تو اپنے والدین کی خدمت کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں یہ ہفتہ اگر آپ کو کامیابی ملے گی تو اس میں بہت بڑا ملدخل آپ کی والدین کی خدمت کا بھی ہوگا اور سپیشلی جو والد صاحب ہیں ان کی دعائیں ان کی تربیت ان کی نصیت ان کی ایڈوائس ان کی گائیڈ لائن آپ کے لئے زندگی میں ہمیشہ مشل راہ رہے گی اور آپ کو کامیابی دیتی چلی جائے گی جل لوگوں کو اس وقت درپیج ہیں اپنے عالی تعلیم کے حوالے سے معاملات کچھ مشکلات اگر آپ فیز کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے کہ اس میں آسانیہ رہیں گی بیرون ملک اب سفر کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک سفر میں بھی آسانیہ رہیں گی قسمت کی دیوی اس ویک میں مہربان ہے ذہنی پختگی ماشاء اللہ پہلے کی نسبت بہتر ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ روحانیت وظائف اگر کر رہے ہیں اس میں بھی تک کامیابی نہیں مل سکی تو اس ہفتے میں وہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے قربانی دوسروں کو اپنی چیزیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو وہ چیزیں جو آپ کے ضرورت کی تھی ہیں آپ کے استعمال کی تھی ہیں دوسروں کے ساتھ اس ویک میں آپ شیئر کریں گے اور جتنا زیادہ آپ اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کریں گے اتنا زیادہ ذہنی طور پہ آپ سکون محسوس کریں گے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا سپیشلی آپ کے بچوں میں جو تیسرا بچہ ہوتا ہے تیسرے بچے کی فکر بہت زیادہ رہے گی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے ان کی جو بھی بچوں کی ضروریات ہیں وہ آپ ضرور پوچھیں اگر آپس میں کوئی کمیونکیشن گیپ ہے کوئی ڈسٹنس ہے اس کو ختم اور دور کرنے کی ضرورت ہے ادروائز اس ویک میں کوئی نہ کوئی پریشانی تھرڈ چائل کی طرف سے آپ کو آ سکتی ہے یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے ماضی کی غلطیوں سے کتاہیوں سے سیکھتے ہوئے اس ہفتے کو آپ بہتر انداز میں گزاریں گے اور میری آپ لوگ سے یہ بھی درخواست ہے کہ غصہ بلکل نہیں کرنا اگر اس ویک میں آپ کو غصہ آئے تو فوری طور پر آپ اس ویک کا آغاز اپنے صدقے سے کریں سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس پورے ویک کا آپ کا بنتا ہے وہ صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمتیں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تلہ پندرہ جون پہلی کلاس منقد ہوگی اور جو بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے صبح بارہ سے شام چار کا درمیان انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سملا وگو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سملا وگو کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ ایسا گزاریں گے سب سے پہلے اہم اعلان کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میں شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کا ایکزیکٹ ٹائم ڈوریشن اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ باکس میں جا کے لکھیں گے ان تمام کے تمام بیس لوگ کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے ایک خوبصورت سا نگینے کا تحفہ جو ہے وہ ارسال کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں اس عید کی خوشی میں کتنے لوگ یہ جیت پاتے ہیں داری بات ہے سب سے پہلے بیس لوگ ہی شامل ہوں گے اور جو نہیں ہوتے میں ان لوگ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے آپ اس کو تلاش کرتے ہیں یہ ہوتی ہے لگن اور جستجو اور یہی لگن جستجو ورگوز والوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا ہفتہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہزار تھی بورنگ تھی اور ابھی تک آپ نے زندگی کا ایک صحیح معینوں میں آغاز نہیں کیا وہ تمام آداد جو آپ کو پریشان کرتی تھی تنگ کرتی تھی ان کو اگر آپ ترک کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے اس میں سنجیدگی بہت زیادہ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہوگی چھوٹی سے چھوٹی سی چیز کہ ایون اگر آپ نے گلاس کا پانی بھی پینا ہے تو آپ کو ایک دم سے خیال آئے گا کہ کیا میں دھائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں میں کھڑے ہو کے پی رہا ہوں تو آپ ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس فیک میں محسوس بھی کریں گے فیل بھی کریں گے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ذات تک تو ٹھیک ہیں جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں تو وہ جو بھی بات کریں اور جو بھی گفتگو کریں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ نہیں لینی دل پہ فیل نہیں کرنا پیار بانٹنا ہے محبت بانٹنی ہے دوسروں کی کوئی بھی ایسی بات لین دن کے معاملات اگر آپ نے کسی کو کوئی کرز دیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ واپس نہیں ملا کرز واپس ملنے کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ کسی کو کرز نہیں دینا کیونکہ اس ہفتے میں آپ کسی کو پیسے دیں گے تو وہ پھر پیسے واپس دوبارہ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حاسدین خفیہ دشمن آپ کے معاملات میں رکافتے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ایون ڈاکٹرز کے ساتھ بھی میں دیکھ رہا ہوں اس ویک میں آپ لوگ رابطے میں رہیں گے یقیناً صحت کی طرف سے تھوڑا سا میں فکر مند ہوں کہ اپنی صحت پر ضرور توجہ دیجئے گا چونکہ عید بھی ہے اور عید پر خوش خوراکی بھی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ خوش خوراکی مت کر لی جائے گا کہ بعد میں کوئی سٹمک کی پرابلم یا ہیلت ایشیوز جو ہیں وہ آپ کو تنگ کریں تھنڈا گرم پینے سے بھی احتیاط کرنی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ایون نزلہ زکام فلو کی وجہ سے بخار اور بخار پھر ٹائ فائڈ میں کئی کنورڈ نہ ہو جائے تو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اس حوالے سے راز کی باتیں دل کی باتیں کسی کے ساتھ اگر شیئر کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر گفتگو کرنا آگے چل کے آپ کو پریشانی میں مطلع کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت خراب ہوگی ناومیدی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو شخص خردہ بھی محسوس کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ راز کی باتیں دوسروں سے ضرور کریں لیکن ان لوگوں سے ات کریں جو آپ کے ساتھ سنسیر ہیں آپ کے موسن ہیں آپ کے عزیز ہیں آپ کے پیارے ہیں آپ کی شریک حیات ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے والدین ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جو بلکل نیا آپ کی زندگی میں شامل ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے کھل کے اپنی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے خصوصا وہ لوگ جو نوکریاں کرتے ہیں یا ان خواتین سے بھی میں مخاطب ہوں جن کے اوپر گھروں میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آپ کے خامن آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کے پیسے چوری ہو سکتے ہیں گم سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئیلگیشن لگ سکتا ہے اسی طرح وہ برجو سملہ والے افراد جو نوکریاں کرتے ہیں کہ آفیسز میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا آپ کے اوپر کو غلط قسم کے ایلگیشن لگنے کی وجہ سے ایک نئی پریشانی میں آپ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں ہڈیوں سے ریلیٹڈ بیماریاں ہاوی ہوں گی اس وجہ سے ہڈیوں میں جوڑوں میں جسم میں درد رہ سکتا ہے اور جب بھی گھر سے نکلیں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ ویک حدثات کے لیے تھوڑا سا میں فکر مند ہوں کہ حادثہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں حادثہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور گاڑی آپ کی کہہٹ ہو گئی ہے آپ گھر میں موجود ہیں آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں مطلب کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے جسمانی طور کے اوپر تکلیف برداش کرنی پڑے آپ کو اللہ پاک آپ تمام لگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اس ویک اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں بنتا ہے سبز رنگ کا صدقہ ضرور دیں کسرت سے دیں جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کریں حضب توفیق ایکیو ٹی وی ادارہ انہیں قسمت نے اسکرالوجی کی کلاسس کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ تعلیٰ پندرہ جون سے اس کا بقائدہ آغاز ہوگا اس حوالے سے کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ صبح بارہ بجے سے لے کے شام چار کے درمیان کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سمبلہ کا بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ ایسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں بتاتا چلوں جس کا انتظار ہوتا ہے تمام مہن بھائیوں کو اور وہ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر علامہ اقبال صاحب کا میں ایک شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام بیس لوگوں کو عید کی خوشی میں ایک خوبصورت نگینے کا توفہ جو ہے وہ دیا جائے گا تو جناب برجے میزان والے لبرا والے آپ لوگ سے تو میں سیریسلی اس ویک میں بہت زیادہ چیلس ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویک میں میں جو ستاروں کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو سیارہ ہے زہرہ وینس جو ہے وہ موجود ہے آپ کے شریک حیات کے گھر میں اور اس کے علاوہ جو کمری سائن ہے جو مون ہے وہ بھی موجود ہے شریک حیات کے گھر میں تو ان دونوں کا کمبینیشن کچھ اس طرح سے پیار محبت کی نشان دہی کر رہا ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو یہ ہفتہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے سے فائدہ اٹھائیں کوششوں کو تیز کریں سنجیدگی سے کوششوں کو تیز کریں کہ اس ہفتے میں کو اچھی خوشخبری مل سکتی ہے رشتے کے حوالے سے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اظہار کر چکے ہیں لیکن فیملی کی پرابلمز ہیں فیملی نہیں مان رہی تو اس ہفتے میں تھوڑی سی ایفرٹ تھوڑی سی محنت آپ کے یہ جو پیار محبت جو ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکتی ہے اگر اس ویک سے آپ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو آگے چل کے جناب بہت سارے اور مسئلے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں سپیشلی میاں بیوی کا تعلق میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہ اس ویک میں بہت اچھا ہے وہ ہزبنڈ اور وائف جو ماضی میں کسی بھی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے مغمات گھر چھوڑ کے چلی گئی یا ہزبنڈ گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے اس وجہ سے بچے پس رہے ہیں اور گھر کا محول بلکل عجیب سے ہے کچھ ایسے کیسز میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آپ شادی کے تیس تیس سال چالیس سال ساتھ گزارتے ہیں بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے لیکن ڈائیووز کا جو ریشو ہے وہ اس ایج میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر سے صبر برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے تو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا برداشت پیدا کرنا ہر چیز کو انہا کا مسئلہ بنانا یہ زندگی مختصر سے زندگی ہے اس زندگی میں اپنی خواہشات کو اگر آپ اپنے اوپر حاوی کر دیتے ہیں اور وہ غالب آ جاتی ہیں تو پھر اس زندگی کا مزہ اس طرح سے نہیں رہتا ہے آپ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کب وقت اختتام کو پہن جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا اپنی زندگی کو وقتاً فوقتاً جو کیا جو محنت کی اس کو انجوائے بھی کیا کریں کیونکہ یہ ہفتہ ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کے لیے بہت اچھا ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کا ہفتہ ہے جو کسی بھی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے دوستوں کی بڑے بزرگوں کی مشاورت یا اپنی خود سے ایفٹ اور محنت سے بھی آپ اپنے اس تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں جو آلڈی اچھی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے لیے میری بیسی بہت ساری دعائیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے حقیقی طور پر بہت اچھا ویک رہے گا کوشش کرنی ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے اوپر زیادہ حاوی نہیں ہونے دینا اگر کوئی فیملی کا دباؤ ہے یا فیملی کا پریشر ہے اس وجہ سے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے تو بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے آپ اس کو کر جائیں حقیقی طور پر اگر میں دیکھوں تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا آپ کی عزت بڑھے گی دوستوں کی باتوں میں آ کر یا سماجی تعلقات کی وجہ سے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا وہ لوگ جن کا سیکنڈ چائلڈ ہے ان کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ سیکنڈ چائلڈ جن کی خواہش ہے ایک تو وہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرتا وہ نظر آ رہا ہے میری بھی دعائیں ہیں دوسرے نمبر پہ دوسرے بچے کی طرف آپ نے لازمی توجہ دینی ہے کہ سیکنڈ چائلڈ کی طرف سے کوئی ناغہانی پریشانی آ سکتی ہے یا کوئی انجانی پریشانی آ سکتی ہے جس کے بارے میں آپ پرپیر نہیں تھے وہ کن کے ساتھ ملتے ہیں دوستوں کے ساتھ کن کے ساتھ اٹھتاں بیٹھنا ہے ان کا اس پہ آپ ضرور نظر رکھئے گا تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچ سکیں عید کے دن ہیں خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں کوئی سر پھیرا جیب کترہ مل سکتا ہے جس کی وجہ سے پیسو کا نقصان تو ہوگا لیکن کوئی امپورٹنڈ اور ضروری چیز بھی گھم سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے گھر کی چابیاں ہیں آپ کے کریٹ کارڈز ہیں آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کا ویزا ہے یا کوئی امپورٹنڈ ایسے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کو ساتھ لے کر ٹریول نہ کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ گھم شدہ چیزیں دوبارہ مل بھی سکتی ہیں اور بلکہ وہ لوگ وہ برجے میزان والے جو کسی وجہ سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے تھے یا گم گئے تھے ان کی کوئی خیر کی خبر مل سکتی ہے یا ان کی واپسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر بھی اس ہفتے میں ملے گی کسی نہ کسی بات پہ آپ لوگوں کو اپنے آپ یا اپنی ذات پہ فقر محسوس ہوگا اور وہ کیا ہے آپ کی قابلیت جو بھی آپ سیکھتے ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا جو حوصلہ ہے پہلی کے نسبت بہت زیادہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کسی کے ساتھ قانونی معاہدہ کرنے سے پہلے اس کی دیکھ پال اچھی طرح کر لیں کہ لکھت پڑھت میں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہے کوئی مسرنسٹیننگ تو نہیں ہوگی لکھنے میں کوئی پروف ریڈنگ کی غلطی تو نہیں ہے ادروائس اس وجہ سے بھی پرابلم پیش آ سکتی ہے کسی کے ساتھ کو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں پارٹنرشپ پہ پارٹنرز کی طرف سے فائدہ رہے گا اور نئے بزنس پارٹنر کو اپنے ساتھ شامل کرنا وہ بھی آپ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا موڈ مزاج بہت زیادہ رومنٹک ہے پھول خوشبو پرفیومز اور ایسی جگہوں پہ جانا جہاں سے آپ کو خوشبو ملے پہاڑوں میں جانا دریا دیکھنا سمندر دیکھنا قدرتی نظارے دیکھنا یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے دل کو لبھاتی ہوئی نظر آرہی ہیں سویک میں گھروں کی سجاوٹ کرنا گھروں کی تزین اور آئش کرنا اپنے گھر کی صفائی کرنا یہ ہفتہ یوں سمجھ لیں کہ برج میزان والوں کے لئے ہفتہ صفائی ہے کہ اپنے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بہتر اور پروپر ترتیب میں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ایون آپ کا جو لباس ہے اس پہ بھی بہت زیادہ آپ توجہ دیں گے کہ اچھے لباس آپ کے کمروں میں آپ کی علماری کی جو وارڈروب ہے اس میں شامل ہوں گے اور اس کے اوپر بھی اخراجات بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اخراجات بالکل کریں لیکن اتنا کریں جتنی ضرورت ہے تاکہ بعد میں کوئی پشتاوہ یا پریشانی نہ پیش آئے صحت اس ویک میں اچھی رہے گی اور وہ لوگ جن کی ایج زیادہ ہے عمر زیادہ ہے آپ نے جو آپ کی بیک بون ہے کمر کی ہڈی ہے اس کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھئے گا کہ وہ وزنی چیزیں یا بھاری چیزیں مت اٹھائیے گا اس وجہ سے کمر کا درد آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے ایکی ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پندرہ جون پہلی کلاس ہونے جا رہی ہے جو بھی اس میں ایڈمیشن یا داخلہ لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ رابطہ کر کے دن بارہ سے شام چار کے درمیان انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتے چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ الہام اقبال صاحب کا میک شیئر پڑھوں گا جو سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے ان کو ایک خوبصورت سا نگینے کا تحفہ دیا جائے گا اور جناب سکورپینز آپ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں تھوڑا سا ذرا اپنی توجہ میری طرف کرنے بلکہ اگر کاپی پینسل ہے آپ کے پاس کچھ اہم پوائنٹس میں اس ویک میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی زارڈک سائنس ابھی تک میں بتا چکا ہوں یا آگے میں بتانے والا ہوں اس میں سب سے زیادہ مجھے فکر آپ لوگوں کی ہے کیونکہ یہ ہفتہ کوئی اتنا زیادہ چاہفتہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت کہ آپ کی صحت سب سے پہلا پوائنٹ جس کو آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ وہ تھوڑی سی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ورڈ لیکن میں یہاں پہ کہوں گا ذرا زیادہ خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے عید کی چھٹیاں ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کی یہ جو عید ہے وہ بدمزہ ہو جائے اس بیماری کی نظر ہو جائے کہ آپ اس عید کو انجوائے نہ کر سکیں زیادہ فارغ رہنا یہ بھی آپ کو بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اپنی دل کی باتیں دوسروں سے شیئر نہ کرنا یہ بھی آپ کو بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے ایک انجانے سے ڈر خوف میں مبتلا رہنا یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے اپنے آپ کو کوئی ایسا روگ دکھ تکلیف لگا لینا یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ روگ ایسا ایک بہت بڑی تکلیف ہے ایک زخم سے بھی زیادہ انسان کرد کی قیفیت میں رہتا ہے کہ جو روگ ہے نا کہ ہر وقت پریشان رہنا ہر وقت دکھی رہنا ایک دم سے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دینا خواتین خاص طور پہ کہ بات کرنے سے پہلے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور پتہ چلے بات کوئی بھی نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بات کیا ہے اس کو بھی آپ نوٹ کریں وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بلکل تنہا ہیں کہ ہم نے زندگی میں دوسروں کے لیے جتنا کچھ کیا ہمیں بدلے میں ریوارڈ میں کچھ نہیں ملا یہ ہفتہ آپ کو ایسی تنہائیوں میں لے کے چلا جائے گا کہ جس سے باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ابھی سے تھوڑا سا محتاط ہو جائیں ابھی سے اپنے آپ کو پرپیر رکھیں کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ مسروف رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کے ذہن کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کے تعلقات کے لیے بھی ٹھیک ہے ایون آپ کے فنانچلی معاملات کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ چاہے دن میں کوئی اتنی خاص کمائی آپ کی نہ ہو آپ اتنے زیادہ جو ہیں فنانچلی طور پر سٹرانگ نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسروف ضرور رکھیں کیونکہ اس ہفتے میں کی گئی محنت آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور فائدہ دے گی دوسرے لوگ بلا وجہ آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈال سکتے ہیں حاسدین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ سو کے اٹھیں اشتیال انگیز ہو جائیں کہ اس شخص نے مجھے کیا کہہ دی اور وہ بلکل انجانہ سا شخص ہو جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں تو یہاں پہ اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا یہ لوگ آپ کو زندگی میں ملتے چلے جائیں گے ان لوگوں کو اگنور کر کے اپنے دل کو کشادہ ذہن کو بڑھا کر کے اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ قانونی مسائل کہ اگر آپ کے کوٹ میں کچھری میں کوئی لٹگیشن کے معاملہ چل رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تیزی آ سکتی ہے عید کی چھٹیوں سے پہلے تو اگر اس میں کوئی تیزی ہے تو اس میں جلدبازی کا مظاہرہ مت کریں اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ اپنے وقلہ حضرات کے ساتھ آپ مشاورت میں رہتے ہوئے بلکہ اپنی مشاورت کو زیادہ بڑھائیں کہ آخر ان میں تیزی کس وجہ سے ہے کیوں یہ جلدی حل ہونے جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے جو قانونی مشیر ہے وہ آپ کو مس گائٹ کر کے اپنی فیس ڈبل آپ سے ہتھیانہ چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ پینڈنگ کر لیتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آپ کے گھروں میں جو ملازمین ہیں یا آفیسز میں جو آپ کے ملازمین ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ بلا وجہ کی گھروں میں نوک جوک رکاوٹ آپ کچھ کہیں گے وہ کچھ کر دیں گے آپ کی چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں آپ کی چیزیں چوری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس ہفتے میں چوری چکاری کا بھی اندیشہ رہے گا جادو ٹونے کے اثرات بہت زیادہ حاوی ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ حاوی نہ ہو سکیں اور صدقہ اس ویقہ کیا ہے میں بھی کچھ دیر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا صحت جسمانی سپیشلی گردو کی کوئی بیماری ہے کوئی شگر ہے کوئی بلڈ پیشر ہے یا بڑی آنڈ کی کوئی پرابلم ہے اگر آپ کے گھروں میں کوئی پالتو جانور بھی ہیں ان سے بھی آپ کو بیماری لاہق ہو سکتی ہے تو اپنے پیٹس سے اپنے پالتو جانوروں سے تھوڑا سا ڈسننس پہ رہیں اور اپنی صحت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کچھ نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے یا پہلے سے جو بیماریاں آپ کو لاہق ہیں جو بہت طویل عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں اس میں اک دم سے اضافہ ہو سکتا ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت یہ ساری چیزیں آپ کو بہتر کریں گی اور جو انجانہ ڈر خوف ہے اس کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے لیکن اچھی چیز اس ویک میں یہ ہے کہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں جتنا زیادہ آپ ٹریول کریں گے اتنا زیادہ آپ کی چیزوں میں آسانیہ رہیں گی کہ سفر آپ اپنے آپ کو بھی بہتر محسوس کریں گے آپ ان چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ کوئی پلان کریں گھومیں پھریں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاریں تو آپ ان تمام معاملات سے بخوبی محفوظ انداز میں نکل جائیں گے تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اپنے تعلقات کو خراب مت کیجئے گا اشتیال انگیزی سے پرہیز کیجئے گا غصہ اس کو اپنے اگر اندر ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ یہ غصے کی کیفیت آپ میں کم رہے آپ کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں آپ کو کسی بھی عمر میں یہ غصہ جو ہے یہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے یہ تو ہو گیا برج اقرب کا اب یہاں پہ اہم اعلان کی ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت نے علمینجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ پاندرہ جون پہلی کلاس ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر کے صبح بارہ سے شام چار کے درمیان انفرمیشن لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سے جیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سے جیٹیریس کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس شیئر کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو جائیں گے بیس لوگ ان بیس لوگوں کو اس عید کی خوشی میں ایکیو ٹی وی کے جانب سے ایک خوبصورت سا نگینے کا توفہ دیا جائے گا ناظرین انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے بچوں کے لیے اور ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہم ان سے آگے نکلیں خاص طور پر والد کی تو یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں جو بھی کیا ہے اس کی اولاد اس سے آگے نکلیں اس سے زیادہ ترقی کریں یہ ہفتہ والدین کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی اولاد کی طرف رہے گی ان کی تعلیم و تربیت کی طرف رہے گی کہ آپ ان کی جس طرح بہتر انداز میں اصلاح کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں کہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے یہ وجہ آپ کو تھوڑا سا مایوس بھی کر سکتی ہے لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا خاص طور پر جو سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے سب سے پہلا بچہ ہمیشہ خاندان کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کچھ ایسی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے کچھ ایسے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دے یا اپنی ذمہ داریوں سے غفل ہو جائے تو والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں خاص طور پر برجے قوس والوں سے میں مخاطب ہوں خواتین سے بھی خاص طور پر کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک چیز کا بڑا اہم جو رول ہے کہ اس پہ ضرور نظر دڑایا کریں کہ آخر آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں کن لوگوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں کن کے ساتھ موبائل پر میسیجنگ کرتے ہیں کن کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں کن فیملیز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کن کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے اگر وہ آپ کو گھر میں کو پیسے لا کے دے رہے ہیں آخر ایسا کیا کاروبار ہے کہ جس پہ آپ نے بھی تک توجہ نہیں دی اور آپ خاموش ہیں یہ ہفتہ اپنے بچوں سے سوال کرنے کا ہفتہ ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی ہے وہ اس کمی اپنے میار پر پورا نہیں اتر رہے تو آپ اپنے بچوں سے کوئی بھی کوئیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ ختم ہو اور ان کی تعلیم اور اس میں کوئی بھی ایسی کو کمی ہے یا تربیت میں کوئی ایسی کمی ہے وہ پوری ہو سکے روحانی محافل میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو پرگننٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں بہت زیادہ احتیاط ہے اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو صحت جسمانی خراب ہو سکتی ہے مخفی علوم میں دلچسپی یہ بہت زیادہ رہے گی مزارات پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کچھ ایسی روحانی جگہ پہ یا اگر آپ نے گھر میں بھی کوئی نماز کا کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جس کونے میں بیٹھ کے آپ اپنی وظائف کرتے ہیں وہاں پہ بھی زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اپنے روم میں اگر آپ کو عادت ہے موسیقی سننے کی پرانے گانے غزلیں وہ بھی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی قابلیت بہت زیادہ اچھی رہے گی جگر کی بیماری میں اگر مبتلا ہیں تو یہ بیماری تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس میں ذرا احتیاط کیجئے گا وہ تعلقات جو غیر شری تعلقات ہیں عشق بحبت کے یہ نمائع رہیں گے اپنی تہذیب کو اپنی ثقافت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی خاندان کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان غیر شری کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ اس طرف مبتلا ہوتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ اس وجہ سے آگے چل کے پشمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی عزت مجروح ہو سکتی ہے آپ کے اوپر کوئی الیگیشن لگ سکتا ہے یا آپ کو ایسی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے پکڑے بھی جا سکتے ہیں میں نے اور آسان کر دیا تو اپنی محبت پہ کابو رکھیں اگر کوئی جائز محبت ہے تو اس کا اظہار کریں اس کو ناجائز لے جانے کی طرف جو ہے قدم نہیں بڑھانا بیرون ملک رہنے والے بہن بھائی اگر کوئی بزنس یا کاروبار کرتے ہیں کوئی کانٹریکٹ ہے آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ آسانیاں رہیں گی اور وہ لوگ جن کو انام یا لوٹری میں بہت زیادہ دلچسپی ہے آپ نے کو پرائز بانڈ لے رکھا ہے وہ لگ سکتا ہے یا کوئی ایسی رقم یا کوئی ایسا توفہ جو آپ کے لئے انام یا لوٹری کے برابر ہے وہ اس ویک میں ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط مستحقم ہوں گے سٹوڈنٹس خاص طور پر تعلیم کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہیں گے چاہے چھٹی ہے لیکن پھر بھی جو سوچ یہ رہے گی کہ ہم اپنی تعلیم کے اندر اگر کوئی کمی واقعہ ہونے جا رہی ہے تو اس کو پورا کریں یا کسی اور انداز میں اپنی ذہنی قابلیت کو مزید بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مقابل بازی کرنا کمپیٹیشن کرنا یہ اس ویک میں نمائی پہلو رہے گا آپ لوگ کا اولاد اگر کسی بھی وجہ سے بیمار ہے ان کو صحتیابی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناف کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف بھی دور ہوگی فنون لطیفہ میں دلچسپی پویٹری پڑھنا غزلے پڑھنا گفتگو کرتے ہوئے اشار کا استعمال کرنا خاصے رومینٹک نظر آ رہے ہیں ایسے آپ لوگ اس ویک میں اور اسی وجہ سے آپ کی جو فنی سلائیتیں ہیں وہ بھی کھل کر سب کے سامنے آئیں گی اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ ضرور اس ویک میں اپنا دیجئے گا ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئینہ قسمت نے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کیا ہے سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ صبح بارہ سے شام چار کے درمیان کال کر کے انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب میں بات کروں گا برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اہم اعلان کے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ الہم اقبال کا میں شیر پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیام ہو جائیں گے آپ کو ایکی ٹی وی کی جانب سے ایک خوبصورت سا نگینہ کا تحفہ دیا جائے گا ناظرین اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جو ہر انسان کے لیے بڑی اہم ہے اور وہ ہوتی ہے پانی آپ کھانے پینے کے بغیر تو کافی دن زندہ رہ سکتے ہیں تین دن چار جن میکسیمم سات دن تک بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا تو انسان کا وجود ناممکن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی اور پانی گھارے سے تو اگر آپ گھارے میں سے پانی نکال دیں تو مٹی کا کیا حشر ہوتا ہے آپ کو اکثر ریگستانوں میں یا تھر میں نظر آئے گا کہ مٹی میں کریک پڑ جاتے ہیں تو اسی طرح انسان کے اندر سے اگر آپ پانی نکال دیں گے تو آپ کے جسم میں آپ کے وجود میں کریکس پڑنا شروع ہو جائیں گے برج جدی والوں کو میں اسی لیے سب سے پہلے پانی سے آغاز کر رہا ہوں کہ اس ویک میں چونکہ پورا مہینہ رمضان کا مہینہ تھا اس سے بہت سارے لوگ کو ڈی ہائیڈیشن بھی ہو جاتی ہے اور پانی کا استعمال کم ہوتا ہے گرمی کا مہینہ ہے پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم کسی وجہ سے کوئی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں کوئی سٹمکی پرابلم ہے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے جبدوں میں تکلیف رہتی ہے جسم کچھا کچھا رہتا ہے تو اس کی سٹریٹ اوئے سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں روزانہ کم سے کم بارہ سے چودہ گلاس جو سائنس بھی کہتی ہے کم سے کم چودہ گلاس آپ لازمی پانی پیئیں تاکہ آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے کوئی ایسا ذریلہ فاسد مادہ ہے وہ آپ کے جسم سے نکلیں آپ کا خون گاڑا ہو رہا ہے وہ پتلا ہو جس کی وجہ سے آپ کی شریانیں کمزور ہو رہی ہیں بلڈ کا پریشر بڑھ رہا ہے وہ بہتر انداز میں اپنی روانی جاری رکھے اور آپ کی صحت جسمانی ٹھیک رہے کیونکہ اس ویک میں آپ کی صحت مجھے تھوڑی سی ڈاؤن اور ویک نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے آپ اگر اپنا کوئی تبادلہ کوئی شفٹنگ کوئی گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں یہ ہفتہ تبادلے کے حوالے سے شفٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم بھی ہے اور اچھا بھی رہے گا کوئی نئے کرائے دار آپ بڑے عرصے سے متلاشی تھے نہیں مل رہے تھے وہ آپ کو مل سکتے ہیں اور اچھے کرائے دار اس ویک میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سٹمک کی پرابلم کے بارے میں ابھی میں نے پانی کا ذکر کیا تو سٹمک مجھے پھر بیماری بار بار ذہن میں آ رہی ہے کہ مجھے بہت زیادہ فکر ہے کہ آپ نے اپنے سٹمک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ میدہ ایک واحد چیز ہے کہ انسان کے جسم میں جتنی بھی بیماری ٹریول کرتی ہے یا اس کا وجود پیدا ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے وہ سٹمک سے ہی ہوتا ہے میدے سے میکسیمم نائنٹی پرسنٹ بیماریاں گردوں میں پتری کا ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی میں ڈرانی رہا احتیاط جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے ذہنی سکون اس ویک میں خاصہ رہے گا منٹلی طور پر ریلیکس رہیں گے ماضی کے اعمال اچھے اعمال یاد کر کر کے آپ اپنے ماضی کو مسکراتے ہوئے یاد کریں گے اور ماضی میں اگر کہیں پہ وہ غلطی کتاہی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور بہتر انداز میں اپنی زندگی کو اس ویک میں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات پہلی کی نزوت مزید بہتر ہوگا اور اگر وہ آپ سے کسی بھی بات سے خفا تھیں یا ناراض تھیں ان کا پیار ان کی محبت وہ واپس آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس وجہ سے گھر کی خوشیاں گھر کا سکون فیملی کی سپورٹ اور گھر کے اندر جو ایک انجانہ سا ڈر خوف یا بیچینی کی کیفیت رہتی تھی کہ آپ تمام لوگ اگر گھر میں موجود ہیں ایک دوسرے سے الہیدہ تھے گفتگو اتنی نہیں کرتے تھے تو یہ ہفتہ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سننے کا ہفتہ ہے ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اپنے موبائلز میں بیزی رہتا ہے لیکن اس ہفتے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیپری کونز والے اپنے گھر کے اندر موجود جتنے بھی افراد ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف ان کے مسئلے مسائل حل نہیں کریں گے ایون دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھے رہیں گے پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ جذباتی پن ہے اور بہت زیادہ جذبات میں آ کر آپ کچھ ایسے فیصلے بھی کر جاتے ہیں کہ جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اگر کوئی بندہ ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ فیملی کے مسئلے حل کریں گے حل ضرور کریں لیکن ان پر یا تو آپ بات نہیں کرتے لیکن ایک دم سے اگر بولیں گے تو کچھ ایسی باتیں بھی جوش خطابت میں آپ کر جاتے ہیں کہ جس وجہ سے دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں کہ گفتگو چلی کس رخ تھی اور اس کا اختتام جو ہے وہ کسی اور رخ پہ ہوا تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا جس وجہ سے غلط الزام الیکیشنز جو ہیں اس سے تھوڑا سا آپ نے بچنا ہے خاص طور پر جائدات کا کوئی تنازہ ہے کوئی پروپٹی کے لیندین کے معاملات ہیں کوئی سیکھ ویراستی معاملات ہیں اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کوئی پروپٹی پرچیز کرنی ہے سیل کرنی ہے اس میں آسانیہ رہے گی گھر کی کنسکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیہ رہے گی کپڑے خریدتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ تمام زورٹک سائنس کی نسبت میں دیکھ رہا ہوں کہ کیپریکونز جو ہیں وہ اس ویگ میں زیادہ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھاتی کی بیماری خواتین خاص طور پر احتیاط کریں کہ چھاتی کی بیماری میں مبتلا آپ ہو سکتی ہیں جن لوگوں کا زراد کا اگریکلچر کا پیسٹی سائٹس کا یا جو میرے بہن بھائی جو رہتے ہیں گاؤں میں ان کے لیے سپیشلی یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ چاہے چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ آپ کا بزنس ہے یا کاروبار ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کرز کے معاملات سے سپیشلی تھوڑا سا پریز کرنا ہے کہ ادھار لوگوں کو چیزیں نہیں دینی ورنہ پیسو کا جو بوجھ ہے وہ ایک دم سے آپ لوگوں کے اوپر پڑھ سکتا ہے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں لازمی دیجئے گا ایکیو ٹی وی ادارہ اینہ قسمت نے اسرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ تلہ پندرہ جون پہلی کلاس منقض ہوگی اس میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے دن بارہ سے شام چار کے درمیان انفرمیشن لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایک ویریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایک ویریس کی کہ دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ کو کیسا گداریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ علامہ اقبال صاحب کا میں ایک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی اس عید کی خوشی میں سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ کو ایک وی ٹی وی کی جانب سے ایک خوبصورت سا نگینے کا توفہ دیا جائے گا ناظرین انسان زندہ رہنے کے لیے بہت سارے جتن کرتا ہے بہت ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے لیکن وہ بھاگ دوڑ تب بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنی جسمانی صحت کے لیے کریں میرا اشارہ ہے ایکسسائز کی طرف وردش کی طرف کہ یہ ہفتہ آپ لوگ اپنی صحت جسمانی کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں گے اگر آپ نے ابھی تک جم سٹارٹ نہیں کیا یا واؤک سٹارٹ نہیں کی مجھے آپ دیکھ کے مسکرائیے مت میں کبھی کبھی ویسے سال میں ایک دفعہ واؤک کر لیتا ہوں لیکن ایک ویریس سوالوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اس ویک میں اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں گے اور یوگا کا بھی آغاز کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہ کریں تو اٹلیس یہ ویک آپ کے لیے موٹیویشنل ویک ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور تہیہ کریں گے کہ ہم نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ ایک تو اپنی روٹین درست کرنی ہے اپنی زندگی میں ورزش کو اور یوگا کو یا ایکسسائز کو شامل کرنا ہے میں خواتین اور مرد دونوں کے لیے بات کروں کوئی بھی قید نہیں ہے عمر کی اس کے لیے تو اگر اس ویک میں آپ ورزش کا یوگا کا یا ایکسسائز کا آغاز کرتے ہیں تو اس ویک میں شروع کی جانے والی ایکسسائز یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ جڑی رہے گی کہ اب تک آپ سوچتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اس ویک میں کچھ ایسے سٹاس کے یوگ لگے ہوئے ہیں کہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ سیر کا آغاز کرتے ہیں ایکسسائز کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ منسلک رہے گی لیکن ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط ہے کہ جن لوگوں کو دانت میں تکلیف ہے یا نہیں تھی تو دانت میں جبڑوں میں یا زبان پہ چھالو کا انفیکشن ہو سکتا ہے بہت زیادہ مورغن گزائے کھانے سے بدپریزی کرنے سے برش مسالے کھانے سے بڑی آنٹ کی شکایت میدی کی پرابلم چسٹ انفیکشن خانسی گلہ پکنا یہ تمام کی تمام بیماری آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زنجانی صاحب تو دکٹری بن گے تو ستاروں کی روشنی میں یہ جتنا آپ کا یہ پورشن ہے آپ کا چہرہ آپ کی زبان آپ کے دانت آپ کی چسٹ ایون آپ کے سٹمک تک جو پورشن ہے وہ انفیکشن میں مبتلا ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پرہیز کیجئے گا تاکہ ان بیماریوں سے آپ لوگ بچ سکیں ذہنی قوت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت مزید بہتر رہیں گے اگر ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے وہ دور ہوگی اور وہ لوگ جن کا کوئی بھی کاروبار ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں آج کل تو خواتین بھی آن لائن بہت سارا کام چل رہے ہیں آپ کو اس ویک میں بزنس میں خاصا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھوسپس کرتی ہوئیں ایک دوسرے کی چگلیاں لگاتی ہوئیں بھی اس ویک میں نظر آ رہی ہیں تو چگلی ضرور لگائیں لیکن کوئی ایسی چگلی نہیں لگانی جس سے کسی کے گھر میں کوئی لڑائی یا فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا پھر اس کے بعد جو بیرونے ملک میں رہتے ہیں ان لوگوں کا دل کرے گا کہ ہم لوگ اپنے ملک جائیں حبل وطنی کوئی ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جائے گی اور واپس اپنے گھر والوں سے جو رابطہ بہت عرصے تھے منقطع تھا وہ بہال ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت ٹیلی فون پہ سکائپ پہ یا ویڈیو کالز کے تھوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پروسیوں کے ساتھ تعلقات اگر خراب تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملن جلنہ پہلے کی نظبت بہت زیادہ رہے گا گھر کی تبدیلی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیاں رہیں گی بچوں کے دوستوں کے ساتھ بھی ایون وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ خواب جب بھی سوئیں گے اگر زندگی میں کبھی آپ کو خواب نہیں آئے تو اس ویک خواب ضرورت سے زیادہ اور حقیقت پہ ممنی خواب آپ لوگوں کو آسکتے ہیں کزنس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ان کے ساتھ ملن جلنہ بہت زیادہ رہے گا اگر کوئی کمیونکیشن گیپ تھا کوئی تعلق خراب تھا فیملی میں رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آفس میں گھر میں بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ کوئی بھی اختلافات تھے وہ تمام کے تمام اختلافات اس ویک میں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ختم ہوتے وے نظر آ رہے ہیں کندوں کی تکلیف ہو سکتی ہے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ بھاری چیزیں وزنی چیزیں نہیں اٹھانی اور جذبات میں آکے کچھ ایسے ڈیرنگ قسم کے کام نہیں کرنے کہ بعد میں کندوں میں آپ کو تکلیف ہو جائے یا آپ کے مہوروں میں کوئی درد نکل آئے پھر اس کے بعد تھوڑا سا خیال آپ نے اس چیز میں رکھنا ہے کہ جو ٹریولنگ ہے چونکہ صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا تاکہ آپ اگر کہیں پہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں تو وہاں بھی کوئی ایسا ناخشکوار واقعہ پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا جو لطف ہے وہ ماند پڑ جائے اور آپ واپس پریشانی میں گھر آئے صدقہ اس ویک میں کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کچھ برے خیالات عجیب و قریب اس میں اختلافات بگاڑ پیدا ہوں گے کمیونکیشن خراب ہو سکتی ہے بیس و تقرار میں مبتلا ہو سکتے ہیں ایون آپ کی قابلیت جو ہے جو کہ اس ویک میں بہت زیادہ اروج پہ ہے بہت پہتر ہے وہ قابلیت بھی ان برے خیالات کی وجہ سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے کہ اپنی چھٹی حس کو یا سکس حس کو روحانیت کو پوزیٹیو استعمال کریں دوسروں کی رہنمائی کیلئے استعمال کریں نہ کہ دوسروں پہ تنقید کر کے ان کو بلا وجہ روک ٹوک آپ کے ملازمین ہیں ان پہ بلا وجہ روک ٹوک آپ کو ہی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہیں اپنے بچوں پہ بلا وجہ کی روک ٹوک آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کچھ ایسے کام کریں گے جو آپ کے لئے نا خوشگوار ہوں گے نا فرمانی کے زمرے میں آ جائیں گے تو بہتر ہے کہ بلا وجہ کی روک ٹوک سے پرہیز کریں جو شخص اپنی زندگی کو جس طرح سے گزارنا چاہتا ہے اسی طرح سے اس کو گزارنے دیں ہر کسی کی زندگی میں انوالو ہونا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ وہ آخر اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے ہر کسی کو اپنی زندگی گزارنے دیں آپ اپنے لئے آسانیہ پیدا کریں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس ویک میں کہ کسی غریب کو یا کسی مستعق کو دے سکتے ہیں حضب توفیق اور ایکیو ٹی وی ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے پندرہ جون انشاءاللہ پہلی کلاسز کی منقد ہوگی جو بھی اس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ سکرین کے اوپر نمبر پہ کال کر کے دن بارہ سے شام چار کے درمیان تک انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسس کی کہ دو جون سے لے کر آٹھ جون تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے ناظرین اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر الہمہ اقبال کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے بیس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس عید کی میٹھی میٹھی کشیوں میں ایکیو ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے ان بیس لوگوں کو ایک نگینے کا تحفہ دیا جائے گا تو سب سے اہم بات جو برجہ ہوت اور پائیسس والوں کی دیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ جو آپ سے چھوٹے ہیں جن پہ آپ نے کبھی توجہ نہیں دی چھوٹے بہن بھائی ہیں یا دوست آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ نے کبھی ان کو سنجیدہ نہیں لیا تو یہ ہفتہ تھوڑا سا سنجیدگی کا اس لیے ہے کہ ان کی مشاورت یا ان کی مدد یا ان کی ہیلپ آپ نے کرنی ہے اگر اس ویک میں آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ سے چھوٹے ہیں سپیشلی جو سکے آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو کاروبار میں بزنس میں یا فنینچلی طور پر نقصان ہو سکتا ہے اور وہ نقصان صرف ان کا نہیں ہوگا وہ آگے چل کے آپ کو بھی تنگ کرے گا آپ کو بھی پریشان کرے گا کہ وہ آپ سے ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں تو پہلے ہی ان کے ساتھ اپنا ملنا جلنا یا گفتگو کو اس انداز میں رکھیں کہ ان کی کہیں نہ کہیں پہ آپ رہنمائی کرتے رہیں کیونکہ اس ویک میں کامیابی کے لحاظ سے آپ کے سٹاس بہت اچھے ہیں کہ جو بھی بات آپ کہیں گے وہ حقیقت پہ مبنی ہوگی چونکہ آپ کی چھٹی حص سکس سینس جو ہے وہ اس ویک میں آپ کا بہت زیادہ ساتھ دینے والی ہے بہت زیادہ بولنا بحث و تقرار کرنا علچنا دوسروں کی ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ اصلاح کریں لیکن دوسروں کے اوپر بیجا تنقید سے پرہیز کریں خاص طور پر بہن بھائی غیر آدمی کو اگر آپ سمجھائیں گے وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا لیکن اپنوں کو جتنا زیادہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ اس چیز کو بہتر انداز میں لینے کی بجائے آپ کے خلاف جا سکتے ہیں آپ کے رشتے دار آپ کے خلاف جا سکتے ہیں آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے خلاف جا سکتے ہیں ایون دوستوں میں چھپے جو خفیہ دشمن ہیں آپ کو تنگ کرنے والے وہ آپ کے خلاف جا سکتے ہیں اور بہنیں خاص طور پر کہ آپ کی بہنیں آپ کے مخالف ہو سکتی ہیں تو عید کی خوشیاں جو ہیں وہ آپ نے ان کو خراب نہیں کرنا اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط رکھیں گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا پرہیس کریں ناک یا سانس کی بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس حوالے سے بھی احتیاط کیجئے گا یا ناخن کی بیماری ناخن ٹوٹ سکتا ہے زخمی ہو سکتے ہیں اس سے بھی ذرا تھوڑا احتیاط کیجئے گا میمری یاداش پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے کہ پرانی باتیں یا کوئی ایسی چیز آپ رکھ کے کبھی بھول گئے تھے وہ آپ کو دوبارہ سے یاد آ سکتی ہے یا اس ویک میں جو بھی چیز آپ یاد کریں گے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے چھٹی ہے لیکن اگر کوئی اپنا سبق یاد کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو دوبارہ آپ پر پر پریشر نہ پڑے تو اس ویک سے فائدہ اٹھائیں کہ اس ویک میں جو بھی چیز آپ یاد کریں گے وہ آپ کو کبھی بھولیں گی نہیں خواتین اپنے زیورات کے اوپر ذرا توجہ رکھیں کہ آپ کا زیور گم سکتا ہے ایون مرد حضرات بھی بڑی خوبصورت انگوٹیاں پہنتے ہیں آپ کے جو نگینے ہیں نگ ہیں وہ چوری ہو سکتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ دادہ دادی کے ساتھ ملنا ملانا زیادہ رہے گا ان سے اگر کوئی فائدہ آپ نے حاصل کرنا تھا وہ ملتا وہ نظر آرہا ہے ایون والد کے جو دوست ہیں ان سے بھی اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس ویک میں فائدہ لے سکتے ہیں بہت زیادہ خوش خوراکی کرنا نئی نئی ڈشیں جو ہیں ان کو ٹرائے کرنا گھروں میں کچھ نئی ایسی کھانے پینے کی اشیاء بنانا جو پہلے کبھی آپ کے گھر میں نہیں بنتی تھی تو گھر کا کچن کا جو محول ہے وہ ماشاءاللہ اس ویک میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا خاندان کے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا مشاورت بہت زیادہ رہے گی اور بچپن کے دوست بھی آپ کی زندگی میں واپس لوٹ کے آ سکتے ہیں نظر بینائی اس میں احتیاط کیجئے گا آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن سب سے اہم چیز وہ ہے آپ کی معیشت پیسہ فنانچلی طور پر یہ ویک پائسز والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ بہت عرصے سے آپ کی کوشش تھی کہ ہمیں پیسہ ملے لیکن پیسہ آتا تھا خرچ کدھر ہوتا اس کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی لیکن اس ویک میں الحمدللہ فنانچلی طور پر آپ لوگ کافی زیادہ سٹرانگ رہیں گے اور پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ خود بھی اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے اس کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے صحت پر ذرا تھوڑی سی توجہ دینی ہے اس کے علاوہ ہم نے بتایا پائسز کا اور یہاں پہ ایک اہم اعلان کے ایک یو ٹی وی اور ادارہ انہیں قسمان نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالی پندرہ جون پہلی کلاس منقد ہوگی جو بھی اس میں انڈمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں ناظرین یہ تھے بارہ کے بارہ زارڈک سائنس دو جون سے لے کے آٹھ جون تک اور میں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ اس عید کی خوشیوں میں ان تمام لوگوں کو یاد رکھئے گا جن کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان جو میں نے شروع میں بتایا تھا میں پھر بتاؤں گا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا اس عید کی خوشیوں میں ایکیو ٹی وی اور اس کی ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا پاکستان کے لیے خصوصی دعا ضرور کیجئے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے اور میری جانب سے میری ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو تمام مسلمانوں کو دنیا میں کہیں پہ بھی آپ بستے ہیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ناظرین اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ سب سے پہلے بیس لوگ اس علامہ اقبال کے شیر کو تلاش کرنے میں کامیں اب ہوں گے تو آپ کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے ایک خوبصورت سا نگینے کا تحفہ اقبال یوں فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر موسیقی